اس کا دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ کے گوکلے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر ملے گی اس سمیں رادہ کو بیل اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں دامنی اپنی ہر کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے رادہ کو بیل نہ مل پائے گھر جانا پائے لیکن دوستو یہاں پر موہن کو پتا ہے کہ رادہ اس سمیں بلیک میل کرنے کی ایک دامنی بلیک میل کرنے کی ایک نہیں بلکہ کئی کوشش کرے گی اور یہاں ٹائم موہن کا ایڈوکیٹ بھی جانتا ہے کہ دامنی ایک ایسی سکسیت ہے جو بلیک میل کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی کیونکہ جس کو چاہے اس کو خریدنے کے رادے راکتی ہے دامنی دامنی پیسے کی بدولت ہر انسان کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتی ہے لیکن دوستو اس سمیں رادہ کے ساتھ میں کوئی ہو یا نہ ہو لیکن بھگوان موجود ہے اس کے ساتھ میں اور موہن اس سمیں ساتھ دے رہا ہے تو رادہ کو کیا دکت ہے کیا ٹینسن ہے دوستو کیونکہ سب سے اچھی چیز ہے کہ اس سمیں دامنی کا ایکسپوز ہونا تو بلکل جائز ہے اور دامنی کو واقعے میں ایک تکڑا جو کا جھٹکا لگنے جا رہا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی جتنے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا اب اس کے سچائی جلد ہی لوگوں کے بیچ میں ایک نیا ہی روپ لکارتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ دامنی نے یہ بولا تھا کہ اگر زیادہ بھی کچھ نہیں ہو پائے رادہ کے ساتھ میں تو اس کو عمر قید کی سزا تو وہ ہی جانی چاہیے لیکن دوستو یہاں پر عمر قید کی نہیں بلکہ یہاں پر بیل ہی ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور بیل کوئی اور نہیں بلکہ اس سمیں خود موہن ہی دیواتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو موہن کی سمیں کئی حقیقتوں سے رو با رو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے موہن کو پتا ہے کہ یہاں پر دامنی نے کیا چال کھیلی ہے کیا پٹی کھیلی ہے اور اس کے لئے دوستو جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک بہت بڑا کوشٹ اور دیکھنے کو ملے گا دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو